لَذِي أَلَا فِي تَوَهُدِهِ وَدَنَا فِي تَفَرْدِهِ سَلُوَهُ بَعَوَازِ اَبُولُمْ بُرُجَ تمام حاضری سعدات اور مومنی پاکہ دے پاک زکر جترا چہر تشریف فرماهیں دعا رب العالمین قدم قدمتِ عجرِ عظیمتہ فرمہ بانیان مجلس معاونین اور منتظمین دیئے محنت کریم رب اپنی بارگاہ اقدس شرف قبولیت کو پہنچا اویڑھے اوستیاں آستان تاڑیا اور چہرے تا قیامت آباد اور روشہ رام دعا دیئے قبولیت وستے سلوات پا آواز اگلو سلوات اجازت سے میرے بات شروع کرنے سنو دے بڑے خاموشی نال بیٹھے ہوئے تھوڑا جب بولیں دے آسو جو تاکہ پتہ لگے جو آسان ٹھیک کھڑے پڑھنے ہیں میں تو آپ کو خیبر دے فضائل وچوں کوئی وی حکمت دا تو آپ کو فضائل سڑا ماں چاہتا اندھے بعد میں ذکر مسائب پڑھ سا گال سمجھے چاہتی پا یہ خیبر جہاں ترائی رویت ہے خیبر جہاں ترائی رویت ہے راوی ترائی ہن اجاز سنو پہلا راوی آ دے ست نی لگے جنگ فتح ہو گئی ہے پہلا راوی آ دے ست نی لگے دو جھا راوی آ دے چوڑا نی لگے تری جھا راوی آ دے چال ہی نی لگے ساڑی سنگا تھیں چال ہی نی حالے نہ لے چونکہ ایسا قصیدہ ہی چال ہی نی حالہ پڑھ دیا ہے ربائی وی چال ہی نی دے مجلس دہ انداز وی چال ہی نی لگے وال سنو ہکاہ دے ست نی لگے بی آہ دے چوڑا نی لگے بی آہ دے چال ہی نی چلو پہلا جملہ ہے میں اپنی طرف ہوں دے کوشش کرا اے ست دن لگے اگر اے دے کل پچھوں او تے چوڑا نی آ دے توں ست کیوں آ دے او آ دے وہ بھل دے اچھا او جو بھل دے او جو چال ہی نی آ دے اوہ دے انہیں او بھی بھل دے اچھا اے دو ہیں بھل دیں بات ایسا توں پچھ دے آئیں او آ دے کنے دن لگے چوڑا ہاں بھئی او جو ست دن آ دے بھئی بھل دے اے چال ہی دن آ دے بھئی بھل دے اے چال ہی دن آ لے تو پچھ دے آئیں بھئی چال ہی نی جو توں آ دیں او ست دن آ دیں اگر بھل دے یہ چوڑے نہیں آلا اگر بھل دے آنکھان تا مقصد دے ہیں ڈیٹیں دے ہوتے کھڑ گئیں وہ آدھے ست دن انتے گال میلی پکیے وہ آدھے گال میری پکیے تے چوڑا نہیں ہیں وہ آدھے گال میری سچیے تے چال ہی نہیں ہیں یعنی تاریخ دیٹیں چے اختلاف ہے اگر تیہنا تو پچھونا در کیسے اڑا ہے آدھے جس در اڑایا ہے اوہ دا نہ آئے لیے کیا بات ہے بھائی جان کیا بات ہے ہاتھ بلند ہو گئے پنڈال بولے سے پورا آئے گری مولا تو کو سلام مزے بس دے رہو بھائی جان مولا سلام مت رکھے پنڈال جواب دے پورا بھائی جان آئے گری مولا تو کو سلام مت رکھے بسم اللہ جہیں در بنے اوہ دا نہ اوہ آدھے ستویں دن آدھے آیا علیہ چوڑویں دن آیا علیہ چال ہیویں دن آیا علیہ جنا در میرے پیر امیر نے توڑیے رجعب دی چووی طریقہ رجعب دی چووی طریقہ جنا میرے پیر علی نے دار توڑیے جانگ چال ہی دن دیے اسنا چال ہی دن پڑھ دے ہیں نا جانگ دی ابتدات و انتہا میں ایک دو جملے پڑھنا چاہا جب معاملہ کلوز ہو گئے دس دن جانگ ہوئیے دا ہنی جانگ تھائیے نا کو اڈو مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کہ میرے والد محترمgiliji sus Santiago یا بذرگین لائیو سنا نے دن کی وجود کردک اور امن دنال امن دنال ان تالی دن گزر گئے چالیس میں رات ہی۔ ان تالی دن گزر گئے چالیس میں رات ہی۔ ان تالی لنگ گئن تے چل ہی می رات ہی۔ پیغمبر اسلام اپنے نورانی خیمے تشریف لے گئے ہیں ادھی رات میرا مرشد زبانے دا رسول اپنے خیمے میں تشریف لے گئے ہیں تو جیڑی سنگت ودی ہے کچھ سجے آئے تو کچھ خبے مدنی لجپال نے نورانی خیمے ودہ دا ہویا رش ویق کے پچیا بھئی رش کیوں پیکر دے ہوئے انہیں آنکھیں گال نوی نہیں پہلی رات پہلی میٹنگ دوی رات نو جھی تری جھی راتری جھی آج آخری راتیں تے آخری میٹنگ کرنائے ہیں آج میٹنگ نہیں کرنی میرے آقا فرمائے میٹنگ کرنی ہے تو ہاڑے نل نہیں آج رب نل میٹنگ ہے چیڑے میں نے بول پاس بسم اللہ مولا تو کو سلام مت رکھے آج تو ہاڑے نل آج تو ہاڑے نل آج تو ہاڑے نل میٹنگ نہیں آج رب نل میٹنگ ہے کس تو شروع کرا جو تو بول پویں پیغمبر اسلام ستھویں بے تابید آلہ میں رات ڈھلیے فنازالہ جبریل جبریل امین مصطفیٰ دے خیمے میں چھائے مدسر دی چادر قدمین مبارک تو ہٹا کے جبریل امین نے جگایا کیوں ہے اپنے کافوری رخصار محمد مصطفیٰ دے قدمین نور نے نور دے گرمی محسوس کی تے پیغمبر اسلام دے آگ کھلیے میرے آقا پوچھے جبریل بھائی کی میں آیا بیٹھا ہے ہتھ بن کے آزے علی جلعول یکرہ علیہ کا سلام وڈا علی تینوں سلام پیادے دے ملکے حیدری سلامیں بھائی سلامیں بھائی جان مولا سلامت میں نوکرہ میں نوکرہ علیہ العالی یکرہ علیہ کا سلام علیہ العظیم سلام پیادے دے تو سنھا رب پیادہ دے موجہ تھی جو سمپ ہیں سارکہ ہک رہ گئے سدیندہ توں نہیں پیاتے بھیجیندہ میں نہیں پیاتے بھیجیندہ سندیا تے سندان تو پہلے علم بڑھایا تے علم وی کی میں دا بڑھایا لاؤ تینہ رایہ تا غدن علم وی کالا علم وی کالا تے میرے آقا فرمائے فتح آپنی ہے ادھی رات ولے ستا ہویا لشکر جگہ کے حضور نے فرمائے فتح آپنی فتح ہے آپنی چلو ایک میں سرائی کی دیگہ رہی پڑھا جا کیونکہ میں ابتداء مضمون دی ابتداء نہیں پیان کی دینا میں کوشش تکرہا ایک بندے اٹھ ہی کہا کیا یا رسول اللہ تُسا مدینے جدو ٹردے پیاسے مدینے بھی چوں تُسا وعدہ کی تاہیی ساڑھے تریوی تریوی کلو میں سونا دیسا اصلا سو چاہیی پانچ ڈہہڑیاں جنگ فتح ہوئے سے اے جو جنگ لمی ہو گئی ہے سونا پورا یا ویچ کٹوتی ہے سونا پورا یا ویچ کٹوتی میرے آقا فرمائے کوئی کٹوتی نہیں ساڑھے تریوی کلو سونا دیسا ساڑھے تریوی کلو سونا دیسا دوئے بندے آکے ساڑھے تریوی کلو سونا بہوئے مکروز بڑے ہوئے پی ہے تھوڑی چاندی رلا دےوئے نا تے کرز چاندی تو کلیار ہو بنیے تے سونا سافی بچ بنیے حضور فرمائے تے میں چاندی بھی دیسا اور ساکتے ہیں چاندی چووی کلو مولا فرمائے ترازوں چاندی تے نہیں لگنا چاندی تے زخیرے تے تو ہنو کھلار دے بڑے اوٹھی بھرا ہے خچاری گھوڑے بچ و جنتا انہاں تے لڑا ہے جے گھوڑے واہ واہ اوٹھی بھرا ہے خچاری گھوڑے بچ و جنتا انہاں تے لڑا ہے چاندی اتنی زیادہ ہے تُسا مدینے لگے وے سو خیبار وچ چاندی پئی ہو سے بڑھڑے آکے پئی کیوں راست گھر پوچاتے والا والا سان گھر پوچاتے والا والا سان شلو بھائی تو آکو اوہ حصہ اگلی حصہ سناما ایک پہلا حصہ مقاما چا حضور دے فتح دا اعلان ایک یہودی مرحب نو پہنچائے ایک یہودی مرحب نو پہنچائے اوہ جدو مرحب دے کولے پیغام لے گئے نا کہ بھائی محمد اعلان کر چھوڑے مرحب دے چوبارے دے ہوتے ہیں جشان ہاں جشان کہ ان تعلی دیواروں ہو گیا تو کوئی نہ آیا تو مرحب تو جنگ جیتگی ہیں ان یہ بندے مبارک دیں دے پہنچے اوہو بندہ جڑا کلام سن کے پہنچے نا اس مرحب نو اطلاع دیتی ہے ہاں گی را پاڑی نائی کھنا ہاں گی را وہ میں چھاڑ دیا میں اگلا حصہ سنے گا بھائی جان اوہو میں چھاڑ دیا کہ جڑے ویلے اوہو بندہ پہنچے نا اے چپ کرتے کھڑ گئے کہ بری خبار مرحب نو کی میں دے وا مرحب سوچ دا پہ ہر کوئی مبارک دیں دے اے کیوں نہیں دیں دا مرحب بہ بہ کے خود داکھے بیٹے خیر مبارک اوہو ساکے میں تنو مبارک دیتی ہے اوہو آدھے تنو یہودی دی فتح دی خوشی نہیں اوہو آدھے فتح گر بارے بھائی جان ہون پہلا جملہ آگئے ہون پہلا جملہ آگئے مرشد فتح دے ویچ گر بارے بیٹے یا نکل ون یا بہ ون میں اگلا جملہ پڑھا وال سنو اوہو آدھے فتح دے ویچ گر بارے مرحب آدھے کی میں اس راکھے محمد اعلان کر چھڑی آئے کہ ساڑی فتح ہے تے یہودی نصف سن مرحب آدھے فکر نہ کر محمد ایمیں بیٹا آدھے ایمیں کیا بات ہے بھائی جان کیا بات ہے کیا بات ہے ہر ہاتھ کو سلام ہے ہر ہاتھ کو سلام ہے بھائی جان مولا سلام مت رکھے پندال بولے ہائے دری بسم اللہ میں نوکارا بسم اللہ مرحب آدھے محمد ایمیں بیٹھا آدھے ایمیں آکھے نا اوہ پھول پھائیو دے میرا دل ٹھار گئے دے میرا لفظ دل آدھے اگلی میں پارچھڑا اس راکھے ایمیں ایمیں اوہ کہ ایمیں آکھنہ ہو جانتا ہے مرحب آکھے ایمیں گل کر رہے تھے اون یہ کی میں ہو گئے تھے اس راکھے مرحب توں مدینہ نہیں گیا توں مدینہ نہیں گیا اگر توں مدینہ جامحہ اتراز نہ کر رہے ہا اس راکھے کی میں اس راکھے جیڑھی پچھلی عید نہیں پچھلی عید مسلمانہ دی گزری ہواں کہ ہاں ہواں گے محمد دی ہے کہ بیٹی ہے جیدہ نام مخدوم ہے کونائے نے او دے دو پتریں ہیک دنا حسانے دو جیدہ نام حسائے نے اید والی رات بچیاں ویکھی آئے کہ مدینہ دے سیٹھان دے بچے نویں کپڑے لائیویں دیں تطہیر دے آنگانے چاہتے ماں کو آکھے نے اممہ سانوں پرانے کپڑے پوے سے آج جیویں محمد ایمیں آخری تے ایمیں نبی دی دھی پتران کو ایمیں آخری تاہا تو آدھے کپڑے درزی کول پہنچے ہوئے وہ آدھے مر آدھے رب کا بہتی قسم محمد اید پچھے پڑے ہی ہے آرشتو کپڑے پہلے آگا ہے بھائی یہ بڑی سیندہ نہ ہوئے تے بندہ پندہ لے چنہ آتی سکے بھائی مولا میں نو کر رہا مولا سلامت رکھیں نا بسم اللہ آدھے ری جوانی سلامت ہوئی مولا سلامت بسم اللہ صحیح میں نو کر رہا پندال بولے آدھے ری بسم اللہ میں نو کر رہا صحیح بسم اللہ میں نو کر رہا آوازان دیئے مسلمانیں عید بادوچ پڑھی تے کپڑے آرشتو پہلے آگا ہے ہاں مرہ بادے کون لے آیا ہاں جیڑھا قرآن لے آیا ہاں دے اور کتھوں لے آیا ہاں کہ اسے خزانے وچوں کپڑے آئیں جیتھو قرآن دیا آئے تاں دیا ہوا اسے اسے خزانے وچوں گل سمجھو میں مضمونے گھنٹے دا تے پڑھنے وی اکی تو باوی منٹ وہ دے بعد میں مسائب پڑھنے تھوڑا میں جلدی پیا کر دا تھوڑی تو سی جلدی کرو تو سی کری جلدی کرنی ہے تاہہ دالی میں کیونے جلدی کرنی ہے میں پوری گل جڑی ہے سوچ کے آیا ہاں وہ اتنے تک میں جانگلو لے جاما اوہ دے بھاجوانج اوہ دھی ہائی اے پیوئے اوہ دھی ہائی اے بابا ہے اے جی میں آکھن اوہ اے کر دے اچھا اس موڑا اپنے وزیر تے ایک سوال کتے جیڑے پدر کا دادار بیٹھو بھاجی اس اپنے وزیر تے مرحب سوال کتے اس سوال کے ہوئے کال ہوئی تے نہیں کال تے ہومنی ہیں کال ہوئی تا نہیں کال تا ہومنی ہیں تے جیڑھا ٹائم آمنا ہیں اوہ دی خبر محمد یان دے چلو ساری سریکی زبانہ جملہ پندہ پائے محمد کو کال دا پتہ لگ دے ایمیں آپنے جوان کہن ہی کوئی نجومی جنہ کو کال ہدا پتہ لگ دا ہوئے انہوں نے وزیرا کے ہن بہوئن انہوں کو پتہ لگ دے وہاں کے پتہ لگ دے تا لائیا جنہ کو کال ہدا پتہ لگ دا ہوئے جو کال کی ہونے جہاں کو پتہ لگ دے انہوں کو گھنڈا وہاں کے کتھوں گھنڈا وہاں وہاں کے گھروں وہاں کے آمان علی گال کھین ہی وہاں کے کیوں وہاں کے جنہ کو کال ہدا پتہ لگ دا ہی انہاں کو پتہ جو لگ گئے اور رات بھاج گئے بھائی جان جنہیں کو کالہ دا پتہ بھائی نوکا رہاں جنہیں کو کالہ دا پتہ لگ دا وہ بھاج گئے وہ آدھے کوئی ہے سہی وہ آدھے ایک نجومی ہے جہاں کن میں تو دو رہا ہے وہ آگے میں کوئی سمجھا گھنسا مرحب جڑیے دینا گالکی تیئے نا مرحب جڑیے اس جواب دیتے اس وجہ تو مضمون میں کلوز پہ کردام مرحب اٹھے کے معاملہ یہ بڑا لمبا چھوڑا ہے لیکن میں دا ہی ایک حصہ پڑھ دا پیا مرحب دے کانے نال موہ رلائے مرحب دے ڈاڈا جیڑی میرے نال جنگ ہوں دی پئیے دے مدینے میں چھو چار ہزار بندہ آیا ہویا ہے ان تالی دیواراں کوئی نہیں آیا آج رات انہ دے رہ پر اعلان کر چھڑے کہ ستہ ساڑیے میں چاہتاں توں میں نو حساب کر دے ستہ آپنیاں یا انہاں دی اس طرح کے مرحب اگر میں تو حساب کر رہا ہوں نہیں نہ میں تو نوکر نہ گھل غلام نہ بھی خود لگا ون علماری کھول توراتی لیا کاغذ کلم دواتی لیا میں حساب کر رہا مرحب آدھے ڈاڑا کاغذ کلم دوات نالتا زیچہ بڑھنا ہے تورات کیوں لیا وہاں اوہ دے زیچے بڑا ماندے بعد تولات تورات کھول کے تسلی کرن چاہنڈا جوان دے نہیں دے اللہ جہدے تورات کثیدے لکھوں کیا بات ہے بھائی جان کیا بات ہے بھائی جان مولانا سلامت رکھے پنڈال بھولے سے میں نو کر узậy سلامت رکھے جوانی سلامت رکھے جوان دے ہوتا نہیں پ کھول جوان ہوتا نہیں پ کھول دا جہے دے تورات وچ قصیدے لکھے پہل تورات وچ قصیدے بڑا بڑا حیران ہو وہاں کے ڈاڈا آپ نے تورات وچ انہاں دے قصیدے ہیں تورات تے آپ نہیں ہیں کتاب آپ نہیں ہیں تو انہاں دے قصیدے ہیں وہاں کے وہاں بچڑا ہک جوان دے ہیں پہل ہک جوان دے اے ایویں اس تورات کھولیے انہوں حساب نظر آگئے کہ سہیل ستارہ برج جوزہ وچو گزردہ پہ آمد ماسوم دیئے یہ کو پتہ لگ گیا ہے سہیل ستارہ برج جوزہ وچو گزردہ پہ آمد ماسوم دیئے ہی میں ویک ویک تیار دے ہڈا سا مرہ باتے ڈاڈا کیے ڈاڈا کیے وہاں کے بیٹے بھج بھج وہاں دے بھجیاں کی میں ہو سکے کیوے دی جگہ تے میل کروائیں کیوے ہی بھج دیئے کر کیوے ہی ہو سکے میں نسنا نہیں کیوں ڈاڈا تے نوں پتہ کوئی نہیں نا میں نوں پتہ ہے جیڑا فوجی جرنائل میدان چھاڑ کے دوڑے او دا نک دھائے ویں دے او دا نک وہاں کے ہوئے جند بچا دوڑا نل نک دھائے نا باہرو نک کا اندر ٹراک بھریا کر ہویا کیا بات ہے وہاں کے تیرے اکسار یہودی بھاج گئیں بھاج وہاں کے بھجیاں کی میں جی میں دل لاکھی بھاج بھائیں جند بچا وہاں کے کوئی نموہ لشکہ رہاں مال ہے وہاں کے نہیں ہکے وہاں کے بندہ جو ہکے تھے میں آٹھ سو ماندہ دار بند کران چکر لاکھے خالی نہ ہٹوے سے وہاں کے نہیں دار تروڑے سے وہاں کے آٹھ سو ماندہ دار تروڑ سکتے وہاں کے داڑا وہ جوڑا جوان آمن علائے وہ کے تھے ہونکے تھے وہاں کے مدینے ہیں ہونکے تھے سمجھو سرائے کیسے میں لحفظہ کھا مرہ باتے او مدینہ بیٹھے تُو میڈا اتنا ساہ پیتی بیٹھے او مدینہ بیٹھے تُو اتنا میڈا ساہ پیتی بیٹھے کیویں آسے تُردہ پائے مدینہ بیچو ٹور رہے وہاں دے نہیں تیاری کردہ پائے وہاں دے نہیں اگر ہون کیا پیا کر دے آدھے صویر دی نماز دا ٹائم تھے جبریل امین نے علی نو تُردہ ویک کے اپنا مسکن چھوڑے بہشت دے برطن چاہتے حاؤز کاؤسارتے جاکے علی دے وزردہ پانی بیٹھا بھر دے جبریل علی دے بھائی جان ہون بسم اللہ بسم اللہ بھائی جان ہون میں سائیاں دے دیتی ہوئی خرائت از میڈا ملکے ہائی دری یعنی سائیاں میں نو خرائت نہیں دی نا بھائی جان مرشد آجو ہون میں خرائت از میڈا ہون وہاں کے سلس بیلتے حاؤز قوٹ سردے کنارے تے ونتے جبریل علی دے وزور وسط پانی بیٹھا بھرتا ہے پانی بھر دے پانی بھر کے آسمان تو ٹور پائے آگے دادا ہون کے تھا گئے علی دے وزور دے پانی لیکے آل incarوتے چاہگئے ہون عالم لہوتے چاہگئے ہون علی دے وزور دے پانی لیکے آلام زررے چاہگئے ہوں عالم انوارے چاہگئے ہن ہجاب وحدہ تے چاہ گئے ہن ہجاب قدرہ تے چاہ گئے ہن ملہ آلہ دی وستی تو پہ گزر دے ہن ریاض مشیعہ تو پہ گزر دے ہن علیہ دے وزودہ پانی لے کے وادی خوش ہوئے چاہ گئے ہن دریائے خوض ہوئے چاہ گئے ہن ملہ آلہ دے مسکن تو گزر آئے ہن علیہ دے وزودہ پانی لے کے ستمہ اسمان تے آگئے ہن ستمہ تے چھٹے تے آگئے مرحب طاقت چھاڑ کے ہاتھ جوڑ کے آدھے ڈاڑا ایک چوتھے آسمان دی گلتے حیران کیوں ہو گیا ہے مرحب تینوں پتہ نہیں میں نوں پتہ ہے چوتھے آسمان دے عرشی کعبہ ہے چوتھے آسمان دے عرشی کعبہ ہے چوتھے آسمان دے عرشی کعبہ ہے ایک لکھ دے چوی ہزار نبی او دا تواف کھڑا کردہ ہے ایک لکھ دے چوی ہزار نبی نے جبریل نو آندھا وے کیا ہے سارے نبی تواف روک کے ابراہیم دے سامنے ہاتھ جوڑ کے سوالی بنے کریں انہیں منتن کرے کردیں ابراہیمہ جبریل نو بلا مدینہ با دیوچ جاوے پہلے برطان تے چمہ دے ویچے دے ویچ علی دے وزودہ پانی مدینہ لہی دے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق کل ایمان نہ رہے مولا سلامت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پورا پنڈال بولے بھج بسم اللہ بھائی جان فرمائے جملہ توڑوں توڑوں توڑے اس جملے نو لے جاویے وہاں دے ہون آکے ہون نبی چمدے کھڑیں ہون آکے نبیاں برطان چوملی آئے ہون آکے جبریل برطان لے کے تیسری عثمان تے آگئے ہون آکے دوجھی عثمان تے آگئے ہون فلق کے اوالے چاہ گئے ہون آکے ہون آگئے عرب دے ریکزارج ہون مدینہ دے شہر آگئے ہون خاشمی محلے آگئے ہون اب دے مناف دے گلی آگئے ہون آکے ہون علی دے کنڈی پہ کھڑکے دے ہون علی دے کنڈی پہ کھڑکے دے آکے 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 ا الدو علی آگئے ا الدو علی دے نوکر جبریل آکے جبریل پانی علی دے نوکر نوڑے دیتے آکے پانی دے کے اوڈ گئے آکے نہیں علی دے قدماتہ جبریل اپنے موہتے پھیرتے نورچ اضافہ بکھا کرے کیا باتیں بھائی جانے بسم اللہ سلامت رہو سلامت رہو ہائے دری بولتوں کو سلامت رہو بسم اللہ آکھے ہون چلو ایک لفظہ کچھا چھوٹا جہاں تا لیکن جملہ بڑا وڈا ہے ہونکہ ہون علی نے ارشی پانی دا پہلا جواں کا یدلہ ہی ہاتھ سٹ کے وجلہ ہی چہرے تے پانی سٹ کے آکھے ہون آکھے پانی دا قطرہ قطرہ علی دے چہرے نل مس ہوکے جیڑے ولے دہن دے لولو والمرجان دے موتی ون دے پڑھ دے لولو والمرجان دے موتی ون دے پڑھ دے ہونکہ نوکر مسلح وچھا چھڑی آئے ہون دو رکات نمازو سپڑھ لئیے ہون تیار ہوندہ پھائی ہون تیار ہوندہ پھائی او ساکے مرحب اے اگر اے پینٹ نہ ہوں دے نا جنہیں سرائی کی سمجھا لے تھے شاید کوئی اپر پنجاب دا کوئی اور مجموع ہوتا تھا میں جملہ نہ پڑھ رہا تو ساں سرائی کی سمجھ دے وے ہونکہ مرحب میں تیری منت بڑی کی تھی نس جا نس جا نس جا دھوڑی آتے تو نہیں ہوندہ ترکڑا ہوئے او آندا پھائی تو زلفقار وی او دے نالی ہونکہ ڈاڈا تائیں تا آکھا ہکے تو آنے تے آکھا جوان ہکے او آکھے ہک تہے آکھے زلفقار جوان دا پھائی تائیں تا آکھا ہک جوان ہے آکھے ہک تہے آکھے زلفقار جوان دا پھائی آکھے زلفقار جوان نہیں او دی تلوار ہے او آکھے او دی تلوار دا بی نائیں او آدے وَعَنْزَلْنَ الْحَدِیدَ فِيْهِ بَاَسُنْ شَدِیدَ اگر لسنس آرش جاری کرے تو اس لے دا نا ہون دا رہا دے اس لے دا نا ہون دا رہا دے ہون کے علی لجپال گھوڑے تے بہ گئے گھوڑے دی لگام چائیے ہون مدینے دی گلی وچو علی دا گھوڑا ٹر پائے مرابہ دے ڈاڈا ہون کتھ آیا ہویا ہو سی ہو سا کہ بچڑا میں تو نہ پوچھ تیری دید ترکھیے غور کاریا ہڈوں آئی ہوئی یا ہڈوں آئی ہوئی میرے پیر علی نے ساڑھے آٹھ سو مند دروازے کھبا ہاتھ پاتے میرے پیر علی نے ساڑھے آٹھ سو مند دروازے کھبا ہاتھ پا کے میرے پیر علی نے دروازے کو یہ میں جو کھچی ہے نا خیب آردہ اٹھا ان یہ ودا اڈدہان جویں سخی سر واردہ کون جاں جاں ہوں جاں ہوں جاں سلامت رہے بھولا سلامت رکھے بھائی جان نے حکم کتے مسائب دا ورنہ میرا موڈ ہے کہ میں پورا ٹائم تو آپ کو خیب آر سنا وہاں لیکن چونکہ دن مسائب دائے بھائی نے حکم دیتے کہ ساکون علی اکبر دی جاگیر سنو یعنی داخل ہے کربلا او دی خاطر میں فضائل دل انصاف نکار سگیا مسائب دا پہلا جملہ پیادا لو محرم دی ڈل دی دی گے رہی جنہ کربلا دی دراکل جنگل مریم مزاج بھیند دا محمل روکے بسم اللہ صاحب فخر مریم بھائی جان دو محرم دی ڈل دی دی گے رہی جنہ کربلا دی دراکل جنگل دی وچ تفسیر قرآن دا محمل رکے بھائی وال بھین دے محمل دی ٹیک گھنکے ایک ہاتھ میرے پیر حسین نے غازی دے ہمونے تے رکھے بھرا دے چہرے دے ویک کے میرے آقا نے آکے غازی بھرا بھرا سفنا تے ودہ ہوئے تے ماملہ اہم ہوئے بھرا بھرا نل صلاح کردائے جیویں محمل تو حج لتھی نہیں میں نو صلاح دے غازی انہاں ٹیبیاں نال میڈا روح را لگائے اگر تیری صلاح ہوئے تیہو غیر آباد رکبہ تیرے بھتری جے اہلی اکبار کو مل گھنا دے سمجھ گئے ہوئے کہ غیر آباد رکبہ تیرے بھتری سلامت رو تیرے بھتری جے اہلی اکبار کو مل گھنا دے میرے غازی مولاد ہے جملہ سنو عدبدی زمین جم کے میرے مرشد عباس نے آکے اے ٹیبے جنت تو زیادہ قیمتی ہے چونکہ جنت تیری مشتاک ہے توں انہاں ٹیبیاں نال اظہار محبت پر کردائیں تا حسین تیری وجہ توں اے جنگل جنت تو قیمتی ہے میڈیا کا فرما ہے غازی اگر تیری صلاح را لگائی ہے تا میری بھیند خیمیلا اشعال نامی گھوڑے تے چار اس پاسے ترائے میل گھوڑا دوڑا بنی اسد دی وستی آسی کربلا دے زمیدار اور اس وستی دے ویچ رہا دے چل دی جا اور جل دی آ جیوے نیہ لتھا نہیں میں اے رکبہ مول گھنا چونکہ حاشمی غیرہ تو گوارہ نہیں کریں دی کہ بطول دیاں دیاں بگانے رکبے چکے میں نوکارا حاشمی غیرہ بسم اللہ بھائی جاناں بھی میں تو کربلا کا سنوے تھا بسم اللہ تے جھولی چاہ کے کربلا پڑھ کے کربلا دی زواری کھڑا پندہ کربلا دی جڑا ہو ہے دوبارہ پیا پندہ جڑی سکھ دیے اوہ ہن زواری کرے میں کربلا پڑھ دا پیاں بھائیان دے حکم کمان کے تے تو آجی زواری پند کے میں اے جملے پڑھ دا پیاں غازی اشعل دوڑا اشعل دوڑا جرولے غازی لج پالدہ داخل ہوئے نا بنی اسد دی وستی ویچ میرے پیر ابباس دے کئی نائیں انہاں ناماں ویچو ہک نامیں کامرے بنی حاشم عوض مفہوم ہے چسرائی کی یہ جملہ پڑھ دا پیاں اسدی لوگاں زندگی ویچ پہلی مرتبہ ایڈا حسین جوان لٹھائے ایسے کامرے بنی حاشم جو رو پائے ہوتا جڑے سیاد بیٹھے ہوتا دعا دے ہوتا جملہ پڑھا چاہا ہک دو ایڈیاں کنڈیاں کھڑکا آتے آگا جلدی بہر آؤ کوئی دنیا دا سردار آیا کھڑے میں نے کہا رہا جلدی بہر میں نے کہا رہا کوئی جلدی بہر آؤ بسم اللہ اور رو پائے ہوتا بیٹھے جملہ پڑھا چاہا جو دوں آواز ہے یہ نا چاند تو زیادہ سونا چاند تو زیادہ سونا تے غازی دے گھوڑے نو ٹران دا رہنا ہی لبدا نکے نکے بچے ماما کو آدین اممہ سالا قادر چھوٹا ہے اگے وڈے وڈے بندین اساں تے ایدی زواری کرنی ہے اے آدین وقت آؤ کمرے دے ہوتے ہیں ماما پتنا کو چھتاں تے لے گئے ہیں کہ اے ویکھو اے سارا سردار مہمانیں ایک بزرگ میرے علمہ والے دے نیڑے ون کھڑے آواز آن دیے حضور تھکا ہویا محسوس تھی دیں مسافریں کوئی بہوں بڑا سردار تے رہی سے گھوڑے تو لے ہا تیرا چہرہ گھر دالو دے تیری ابا تے خاکے تو ساتھ بھی سارا مہمان رہے میرے آقا فرمائے میں اتنی جلدی چاں میں گھوڑے تو لہ ہی نہیں سکتا میں گھوڑے تو لہ نہیں کوئی میں نہ کارا میں تو انہوں کاربلا اے اے میں حسین دے ایوان دی چھات تلو کھڑا پوری قوت ایمانی نال وڈی سینٹو پن کے اس مخصوصی دا صدقہ دل دے گہرین تو تے انہوں کاربلا سنانوان چاہدہ کہ شبیر اے رکبہ لیا کی میں ہے میرے آقا نے آکے میں اے دی جلدی چاں میں گھوڑے تو لہ ہنے کوئی نہیں اسدی سرداریں آکے سردار اگر اتنی جلدی وے تشریف آوری ہوئیے مقصد کیا ہے تو آدھے آماندہ میرے آقا فرمائے پورے پینڈ دے لوگاں تک میرا کام نہیں نہرِ الکما دے لمحے پاسے نو میل مربع اراضی رکبہ غیر آباد پائے زمیدار اس وستی دے رہیشی ہیں میں انہوں ملانا یہاں دو تن جوان دورین جڑے کار بلا دے پہلے زمیدار ہیں انہوں دے کنڈی کھڑکا ہی انہیں آدھے ان یار جلدی بہ رہو کوئی بہوں وڈا سردار ہے تو ہاڈا ایڈا وڈا قریبی سنگتی ہے تو ہانوں جاندہ ہے تو ہاڈی قومی جاندہ ہے تو ہاڈی وستی تے گھاری تو ہاڈے رکبہ دے ہی پتہ ہے حکبہ جوانہ کے یار اے وی ہو سگدے سردار نہ ہوئے تے کسے اجڑی نگری دا بادشاہ ہوئے اے بھی ہو سگدہ ہے واہ 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 اے بھی ہو سگدہ ہے کہ کہیں اجڑی ہوئی نگری دا بادشاہ ہوئے سردار نہ ہوئے اے کار بلا دے پہلے زمیدار ہیں دوڑین اے دا وڈا راشا لو گیا کہ رہ دے جو رہ مل گئے غازی دے گھوڑے دے سامنے کار بلا دے تریے زمیدارہ کھڑین وڈے بھیرا سوچے ہیں میرا تے واقف نہیں اے سوچائے اے میرے بھائی جان دے حسین موڑے اس تسلی کی تیئے سردار نو توں جان دے اے آدھے میں نہیں جان دا وہاں کہ موڑے اے جان دا اسی ایسا کہ میں بھی نہیں جان دا وہاں کہ آپ ہاں تے نہیں جان دے اے سانو جان دے ساڑے رک بدے انو پتہ ہے اے سرداریں آکے وڈے سردار نو توں پوچ پوری وستی میرے مالا انو سردار سجئے اے سردار آندا سردار ہائی تیرا میرے تیں کی کام میں تیرا میرے تیں کیا کام میں میرے آقا فرمائے میرے ذاتی کام نہیں تیرے رک بدے وچ میرے سردار خیمے لئے جنہیں سیاد بیٹھے وے میں لفظہ کا شاید پنڈال نہیں سمجھ سگیا دنیا غازی نو سردار سجئے غازی آدھے تہاڑے رک بدے وچ میرے سردار خیمے لئے ایک قدیمی ازاداری ہے بھائی ایک قدیمی ازاداری میں نو کر رہا جوانی سلامت ہوئی میں نو کر رہا جوانی سلام میں نو کر رہا اچھا میں تہرارے نا بھائی اوازان دیا تہاڑے رک بدے وچ میں نو کر رہا تہاڑے رک بدے وچ میرے سردار اچھا چودہ سو سال دے بعد پڑھیا اس نو کر رہے سنیا تسویں تے کوک امام بارگانل رال گئیے اچھا خود انصاف کرو جدوں آکھیا غازی ہو سی تے سنیا اسدی لوگاں ہو سی کیڑا وڈا جم میں غفیر رنہ ہو سی ایڈیا وڈا کوکاں پلاند ہوئے نا اسدی سردار غازی دے گھوڑے دو کانڈ کارکے نا دلی اچھ کھلو تے بندیانو مدد دو منٹ کھلو ونیو میں نو ایڈی سردار دیگال سمجھ نہیں آئی کھاڑ ونیو میں سمجھ نہیں سگیا انجھے قریب ہوتے آدے حضور رکبات سادہ پائے خیمے کون لئی بیٹھائے میڈے آقا فرمائے میڈا سردار آنکھو تا انجھے پڑھا جی میں محرمت پڑھ دا خون غازی لجپال دے اچھال نمی گھوڑے دے ایڈا قریب ہو گئے کہ اب باس دے گھوڑے دا رخ ایڈے سینے نل مرس ہو گئے تینجھے انجھے سجیے کبھے ویک کے آدے یار اے آدہ میرا سردار اے آدھے میرا سردار انجھے اکے تسلیقات انجھے کم دے ہتھ جوڑ کے آدے سردار کہیں بہن بڑے خاندان دا لگ دائیں کہیں بہن بڑے عظیم گھرانے دا بندہ ہی میں اگر رخ تبدیل کرنا تا جواب دے سیں میرے آقا فرمائے جیڑھے رخ پچھیں جواب دے ماں ہتھ جوڑ کے آدے پچھنا اے ہا جیڑھا خیمے لئی بیٹھائے اگر او سردارے تو توں کہوں نے میرے آقا فرمائے او سردارے میں او دے دروازے دا گلا ہاں اواز ان دے میں نو مطری سال ہو گئے او دے دروازے زیو دا پرچم چاکے کروے دا اواز ان دے دی میں کو گازی دیکھا سمیں اصدی سردار آدے بوہے کھلے چھوڑو کربلہ دے دے ہیں جن دا نوکر اتنا سہوڑا ہے اضے کربلہ ویدے ہیں جن دا نوکر میں نے کرا بھائے اصدی آدے کربلہ ج carries جن دا نوکر اتنا سہوڑا ہے عیدہ سردار کتنا سو میری سین تو پردے چاہی ہوئی ہی میری سین انہا نوزواری کرا اپنے اکھان علوے کھن او جا اچھیے جتوید ہی رہیے بہ بہ بسم اللہ مولا سلامت رکھے میں نے اکارا تھا میں نے اکارا بھائی جان مولا سلامت رکھے اچھا میں دہورانے دا میری آقا نے اوہ دے یار کار بھائی جو وحدے ہیں جہندا نوکار اتنا سونا ہے اندا سردار میں نوکارا اندا سردار کتنا بڑا سونا ہو سی میری آقا نے فرمائے فیل حال فیل حال میں زمیدارانو لائے وینا وقت میں وعدہ کردہ میرا سردار کریمے وقت ہر بندہ زیارت کرسی زمیدارانو لائے کے میرا پیل غازی کار بھائی پہنچے میرے مرشد عباس نے تارف کرائے زمیدارو اے میرا سردارے وقت حسین لجبال دے قدمائن دا بوسا دے تیادے حضور اے اس رقبے دے مالکے وقت مولا عباس پچھاں تو ٹوڑ گئے بطول دا پتر کار بلا دے پہلے زمیداران دے نیڑے آئے میرے مرشد نے سوال کیتے رقبہ تو ہڑا ہے انہیں آکھے مسافرہ سڑا ہے میرے آقا فرمائے ویچڑا ہے انہیں آکھے چونکہ نہ اتھے کاشتکاری ہوں دیے نہ اتھاں باغ ہوں دے نہ اتھاں کوئی مکان بنا سکتے سو سال تو پرانی ذاکری دا جملہ ہے انہیں آکھے تینو رقبہ دیا ہوں تو تو کیا کرے سے میرے آقا فرمائے میں کو رقبہ دیا ہوتا میں باغ رہے سے انہیں آکھے مسافرہ پانی نہیں لگتا سیادہ دے میں اپنا باغ اجار کے تھے نمہ لے سے انہیں آکھے پانی کس لے سے میرے آقا فرمائے میں بوٹے پانی نل نہیں میں خون نل پلے سا واہ واہ کیا باغ مولا سلام مذہب مولا سلام میں نو کر رہا سی میں نو کر رہا سی آوازان دیے میں بوٹ میں نو کر رہا آوازان دیے مسافرہ نہ اتھاں ابادی ہوں دیے نہ اتھاں باغ ہوں دے نہ اتھاں کوئی مکان بنا سکتے میرے آقا فرمائے میں رقبہ مل لونے انہیں آکھے اگر تینو رقبہ پسند آگئے جملے سننا ہے اسدی سردارہ دین اگر تینو رقبہ پسند آگئے پیسے اسا نہیں لیں دے وات ایمے کار اسا تینو ایمے دیں دے اگر آباد کار لویں سانو حصہ نہ دیں اگر باغ رہا میں اسا حصہ نہیں وجنا اگر پتران کو محل بنوا دیں تا تیرے پتران کو اٹھے سو نہیں تیرے پتری تھا وسط رہن اسا روکنا نہیں میرے آقا فرمائے اس رنگج میں نہیں گھننا میں رقبہ اس رنگج لما چاہنا کہ دنیا کو پتہ لگ سے کسے مصافر رقبہ لیا ہا میں تو پیسے لگو مولا ترائے مرتبہ فرمائے پیسے گھنو انہا ترائے مرتبہ انکار کتے جنا حکم دیتے میں پہلا جملہ بس عبدہ پردہ پیا مولا ترائے مرتبہ اسرار فرمائے پیسے گھن گھنو انہا ترائے مرتبہ انکار کتے اساں پیسے نہیں لونے ایمین لائلہ رکبہ پیسے نہیں لونے میرے پیر حسین نے کم ارتحاد رکھتے آکے زمینداروں ادھ گھنٹہ ہو گئے تو اساں اپنا گلہ سنائیں اگر آنکھ ہوتا میں مسافر ہی گال کرنا چاہ انہیں اکیدہ سے کیا آنکھنا چاہتا ہے میرے آقا فرمائے میری گال کن کھولتے سنو اگر تو اساں پیسے گتے تا میں توہاری زمین چاہ راستا اگر توساں پیسے نہ لائے کل صویر علی نماز دے بعد میں اپنا بھینی کہیں بھائے جنگل جنویسا جنا بھینی دا نہ آئی نہ کہ غریبہ اس جنگل جے بھینی لائے آئے اتھے دے بھیرا کوئی نہیں لائے دا میرے آقا فرمائے کل ہی بھین نہیں میرے دھی آئین آلین آوازہ دیئے میرے چون چون سال دہ دھی آئین آلین میں او بچڑائی چاہیو دا جدوں گھروں تو رحمت اٹھا رہی دیئے دا ہا ہون اچھی ہاں مہینہ دا ہو گئے تے رہزان ویڑ گئے بسم اللہ مولا سلامت رکھیں مولا سلامت رکھیں بھائی جان ایک تو دو چملے ہوتھ رکھیں جولو صاحب آئے بیٹھیں میں ویکھ لیا ہے جولو صاحب تشریف فرمائیں مصحب دے احترام جبہ گئیں وہیں تشریف لائی آمیں ہاں تے سارے بزرگان لیکن مصحب دے میں اگلے دو جملے پڑھا میں اگلے دو جملے پڑھا میرے آقا نے فرمائے میرے آقا نے فرمائے میں پیسے لونن نہیں تے میں اپنا بھینی کس سے ہور جنگا لچے رہے بیسا اگر سرائی کی جملہ سمجھو تو میں پڑھا چھوٹے بھرا وڈے نوہ کے غریب دے تھکیوں ہیں بھینی دے خائمیں نہ پاتھا چا بات ہے آپ اللہ ہوئے بھائی میں نوکر میں نوکر آنسا ہی میں نوکر آنسا ہی حوصلے نال بھائی جان حوصلے نال میں نوکر آنچا چاچا میں نوکر آنچا مائی میں آکھنے دا اس لکھے میں ناجائز معافظہ نہیں لے سکتا اس لکھے ناجائز معافظہ نہ لے تو سرداریں کوئی درمیانی راہ نکال اس مرد مولا حسین دے مقاطب ہوکا کہ مسافرہ جے پیچھ ہتھ مار کوئی ادھکیمہ تہہ نہیں میرا نصیب سوہوی ڈو سو پنچ سو اٹھ سو ہزار جڑہ کوئی چاہی کھڑا ہے دیچا میں زمین تیرے ناکار چڑھ لی ہے میں سوچ ساں تو پیسے زیادہ نہیں لے تو بھینڈ دے خیمے ون کے آگیں میں رقبہ ملح لیا یہاں اگر بھینڈ بھرا دی زمین تا مطمئن ہو دیئے میرے آقا فرمائے نہیں میرے مولا جڑے ترائے سوال کے دن سنسو میرے آقا فرمائے میں نو دس سو اے رقبہ عباد ہوئے ہاتھاں پورا عباد ہوئے ہاتھ اے دی کی قیمت ہے انہیں آکے دس ہزار دینار میرے آقا فرمائے اے دے وچھ باغ لگا کرا ہوئے تھا انہیں آکے دس ہزار دینار تری جا سوالوں کیتے راوی آدھے تحریقان دموہو حسین رو تے سوال کیتے تو آدھے لگو ہے باغ اگر پھل دے کھڑے ہوئے نہ تو اے دی کی قیمت کیا ہے انہیں آکے مسافرہ وال تری ہزار دینار ہے وال کوئی بادشاہ گھنے ہے کوئی مسافر نہیں گھن سکدا میرے آقا فرمائے تو سنکیر ہے بادشاہ دی انتظار پر کر دیو اے رکبہ میں نوں دیو میں وعدہ پر کر دا میرے خیمیں جنو میں توانوں سٹھ ہزار دینار دے دا ودہ بھینا رو کے آدھے میرا اللہ کیسا مہمان آگائے میرا اللہ کیسا مہمان بھیجائی امتحان بانگائے میری سائن تری کربلا پر ہی امتحان بائے گئی ہے اے حق پر دہا میں نوں کہا رہا میرا اللہ کیسا مہمانو کہا رہا با با جی کیسا مہمان میں نو کرا کیسا مہمان بھیجائی انتخان بان گائے اساں پیسے نہیں گھن دے سٹھ ہزار دینار جن دے وڈہ بھیرا روندہ ہویا دور ہوئے چھوٹے بھیرا ماں جھولی جھلیے چلو مسافرہ اپنی مرضی تو دینے نا تلائیا انہیں جھولی جھلیے کہ مسافر تو پیسے لوئیے وڈہ بھیرا مورتے ڈٹھے کہ مسافر تو پیسے پہ گھن دیں وڈہ بھیرا چھوٹے دو ہمیں آئے جویں نیمے پاسے پانی آ دیں بھیرا دی جھولیے جہاں تمار کے آ دیں یار سوچو پیسہ آنی جانی شاہے غریب کو لٹو نہ آئیں جہاں بھیڈی نہ آ لیں غریب کلہا نہیں غریب دے ڈال بھیڈی آیا ہوئے ہیں بھیڈی دے سامنے بھیرا نہیں لٹی دیں متہ شامل بھیڑ پچھے دویں میرا غریب بھیڑا وہاں دے دریا دی مرتے کون لٹ گئے نہیں بس یعلم اللہ زینہ زلمہ مولا سلامہ مولا سلامہ مولا سلامہ